جب کوئی رابطہ نہ ہو تو یہ غلطیاں نہ کریں یہاں وہ غلطیاں بتائی جائیں گی جو اکثر لڑکیاں رابطہ نہ ہونے کی صورت میں یا لڑکے کے دور ہونے کی صورت میں کرتی ہیں اگر یہ غلطیاں نہ کی جائے تو یاد رکھیں آپ اسے دوبارہ حاصل کر سکتی ہیں اور کبھی اپنے آپ کو مجزم نہیں سمجھیں گی کیونکہ جب ہم ٹھیک ہوں مصبت ہوں تو معاملات خود پہ خود حل ہونے لگتے ہیں سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے مزاری شئے میرے چنل کو سبسکرائب کر دیں پویل ایکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پیلی غلطی کمزور نہ بنیں جب تعلقات میں دوری ہو رابطہ نہ ہو رہا ہو تو ہر جگہ پوری دنیا میں تعلقات میں تقریباً ایک جیسا مسئلہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم اداس رہنے لگتے ہیں اور ہمارا دل ہوتا ہے کہ اس سے بات کی جائے اگر ہمیں اس بات کے امکان نظر آئے کہ فلا دن اس سے ملنے کی امید ہے تو ہم پھر اس دن کا بیچینی سے انتظار کرنے لگتے ہیں ایسا ہونا عام بات ہے لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور مضبوط بنیں دوسری غلطی اس کے ساتھ بتایا ماضی یاد کرتے ہیں دوسری غلطی کہ جب ہم کسی سے دور ہوتے ہیں تو ماضی کی باتوں کو لے کر بیٹ جاتے ہیں حالانکہ ماہرین کے نزدیک یہ غلط ہے کیونکہ ماضی تو ہمارا بیٹ گیا ہمارا فوکس حال پر ہونا چاہیے کہ اب ہم کیا کریں کیا کرنا چاہیے دوری کی صورت میں شکوے شکایت کی جگہ اس کے ساتھ ویسے ہی رویہ رکھیں جیسا کہ پہلی ملاقات میں تھا لیکن اس کی جگہ اپنی دوستوں میں اس کا چرچہ کرنا کہ وہ ایسا تھا ویسا تھا یہ کیا وہ کیا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ذرا آپ ہی سنچے کہ یہ آپ کا پیار تھا اور پیار ہے تو اس کی بڑائی کیوں لہٰذا اس گلتی سے بچنا چاہیے ممکنے کل کو آپ مل جائیں اور آپ کی فرینڈ اسے بتا دے آپ سنچیں کہ ایک ہونے کے بعد اگر اس کا سامنا ہو جس کی بڑائی کی تھی تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی آپ کے دوستوں کے بیچ تیسری گلتی اسے آن لائن ڈھونڈنا بند کریں اون لائن اسے تلاش کرنا کہاں ہے کیا کر رہا ہے کہیں کسی اور لڑکی کے چکر میں تو نہیں تو ایسا کرنا پاگلپن ہے اگر اسے آپ کی پرواہ نہیں اور اگر آپ کے نزدیک وہ غلط ہے تو یہ پاگلپن کیوں تیکیک سے یہ بات سامنے آئیے کہ نوے کی دہائی میں لوگ ایسے معاملات کو بہ آسانی حل کر لیتے تھے کیونکہ ان کا طریقہ آج سے بہتر تھا جدید دور نے ہمیں کنفیزن کا اور غلط فیمیوں کا شکار بھی کیا ہے کیونکہ اس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا لہذا سوشل میڈیا کا استعمال بند کریں کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں گے تو ضرور گربر ہوگی اور پھر معاملات خراب ہوں گے اور آپ کے لئے اس کی اہمیت کم ہونے لگے گی اگر تعلقات کو قائم رکھنا ہے تو یہ غلطیاں ہرگز نہ کریں یاد رکھیں سوشل میڈیا کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا مصروف ہو جائے اور اگر اس کے بغیر نہیں رہا جاتا تو اس سے رابطہ کریں لیکن دل صاف کر کے سب باتیں بھول کر اور وہ کچھ کہے تو سن لیں اور تعلق قائم رکھنے کے لئے اگر آپ کی غلطی نہ بھی ہو تو مان لیں تاکہ معاملہ حل ہو جائے چوتھی غلطی آگے کا نہ سوچیں رابطہ نہ ہونے اور دوری کی صورت میں آگے کا نہ سوچیں کی کیا ہوگا کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ رابطہ نہ ہونے کی صورت میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب کیا ہوگا آگے کا نہ سوچنے کے بارے میں ماہرین اس لئے بھی منع کرتے ہیں کہ اس نے اگر اچھا نہیں کیا تو کیا کرنا ہے سوچ کر کیا ہوگا کیونکہ اس کو لے کر بیٹھے رینے کا مطلب آپ غلطیوں کو پھر سے دورانہ ہے اس کی جگہ اپنی دوستوں میں اپنی فیملی کے ساتھ مصروف ہو جائیں اپنے کام کاج میں اور نئی مصروفیات میں لگ جائیں اور اگر اس دوران اس سے سامنا ہو جائے تو اس سے بہت اچھے سے بات کریں ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں وہ حیران ہوگا کہ یہ کیا دی گئی باتوں پر اگر عمل کیا جائے اور ان غلطیوں کو نہ کیا جائے جو یہاں بتائی گئی ہیں تو پھر دلی کیا دور ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑے میرے بھائیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہمارے جو چنلے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ لاف جو چنلے